بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لئے قانون خدا کے مطابق دو مخالف جنس کا آپس میں ملنا ضروری ہے لیکن اسی قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حرام ہوئی تم پر تمہاری ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری ماں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی ماں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں بیٹی بہن پھوپی خالہ بھتیجی بھانجی دادی نانی پوتی نواسی سگی ساس وغیرے سے نکاح کرنا حرام ہے ماں سگی ہو یا سوتیلی بیٹی سگی ہو یا سوتیلی بہن سگی ہو یا سوتیلی ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے اس طرح دادی پر دادی نانی پر نانی پوٹی پر پوٹی نواسی پر نواسی بیچ میں چاہے کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے پھوپی پھوپی کی پھوپی خالہ کی خالہ بھتیجی بھانجی اور بھانجی کی لڑکی یا اس کی نواسی یا پوٹی ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے زنا سے پیدا ہوئی بیٹی اس کی نواسی اس کی پوٹی ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضاعت دودھ کے رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں یعنی کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اب اس کی بیٹی بہن ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سگی ماں سگی ماں کے جین رشتہ داروں سے شریعت میں نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے ان رشتہ داروں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے نکاح حرام ہونے کے لئے دھائی برس کا زمانہ ہے کوئی عورت کسی بچے کو دھائی برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو حرمت یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا اور اگر دھائی برس کی عمر کے بعد پیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی یعنی نکاح حرام نہیں ہوگا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے عورت بیوی کی بہن چاہے سگی ہو یا رضاعی یعنی دودھ میں شریک ہو بیوی کی خالہ یا پھوپی چاہے سگی ہو یا رضاعی ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح حرام ہے اگر بیوی کو طلاق دے دی اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو اس کی بہن پھوپی خالہ وغیرے سے نکاح نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ چار سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی اپنی بہن اور بیٹی جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت تو اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی عورت کا اگر کیا تو محض باطل ہے ایسا شخص جو شرابی ہو یا کسی طرح کا نشا کرتا ہو اس سے بھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شرابی کے نکاح میں اپنی لڑکی نہ دو شرابی بیمار پڑے تو اسے دیکھنے نہ جاؤ اس ذات کی قسم جس نے مجھے اب نبی برحق بنا کر بھیجا شراب پینے والے پر تمام آسمانی کتابوں میں لانت آئی ہے حضرت امام ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنت کے ساتھ اپنی تصنیف غلیت تعلیبین میں روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی مرد سے کیا تو اس نے اسے زنا کے لئے رخصت کیا مطلب یہ ہے کہ شرابی آدمی نشے میں بقصرت طلاق کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے آج کے دن اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکل 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 شکل